اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ کو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش و خرم ہوں گے اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے دوستو آج ایک نئی ویڈیو نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ بکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں دوستو آج کا بہت شاندار لو انویسٹمنٹ بزنس آئیڈیا لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں چھوٹے چھوٹے بزنس آئیڈیا لے کے آؤں اس مہنگائی کے دور میں ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا اپنا کاروبار ہو لیکن ان کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ وہ بڑی بڑی مشینیں خرید سکے یا کوئی بڑا پروجیکٹ لگا سکے تو آج کا بزنس جو ہے وہ آپ پانچ ہزار پی سے لے کر بیس ہزار پی تک اس کاروبار کو آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں ایک ایسی آئٹم جس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے شادی بیعہ ہو پارٹی ہو بردے پارٹی ہو چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس پہ اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کاروبار کو ہر بندہ کر سکتا ہے نوکری کرنے والے لوگ ہیں سٹوڈنٹ ہیں یا بے روزگار افراد ہیں یا ایسے لوگ جو کاروبار کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ان کے لیے بہت ہی بہترین اور منافع بکش بزنس آئیڈیا ہے اس کاروبار کو خواتین گھر میں بیٹھ کے کر سکتی ہیں اور اچھی ارننگ کما سکتی ہیں آج کا بزنس آج کا کاروبار ہے کینڈل کا مومبتی کا اس کاروبار کو آپ دو طریقوں سے کر سکتے ہیں وہ دو طریقے کون سے ہیں اس کا فارمولا کیا ہے را میٹیریل کون کون سا یوز ہوتا ہے اور کہاں سے ملتا ہے اس کاروبار کو شروع کرنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے پروجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی بڑی مشینری کی ضرورت ہے آپ کو ایک چھوٹے سے مولڈ کی ضرورت ہے جو اس وقت آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ آن لائن بھی خرید سکتے ہیں اور آف لائن بھی خرید سکتے ہیں آن لائن خریدنا چاہیں علی بابا ایمازون دراز سے آپ خرید سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس پہ کلک کر کے آپ پیپ سائیڈ کا ویزٹ کر سکتے ہیں اگر آف لائن خریدنا چاہیں لہور برنت روڑ ہے فیصلہ باد ملتان کراچی سے بھی آپ کو مل جائے گا اور پاکستان میں ایسے چینل ٹریڈر ہے جو باہر سے مشینری انپورٹ کرواتے ہیں یا چیزیں خرید کے دیتے ہیں آپ ان کے ساتھ رابطہ کر کے بھی خرید سکتے ہیں اس کے علاوہ ایمازون دراز کے پاکستان میں آفیس ہے آپ گوگل پہ سرچ کریں ان کی لوکیشن چیک کریں تو وہیں پہ جا کے بھی آپ آرڈر کر سکتے ہیں یہ ملڈ خریدنے کے بعد آپ کو فارمولے کی ضرورت ہوگی تو میں آپ کو آدھا کلو کا فارمولہ بتا دیتا ہوں باقی آپ جتنا دل چاہے بنا سکتے ہیں سب سے فیلے آپ کو ضرورت ہوگی پیرافین ویکس موم کی تین سو پچھتر گرام مطلب کہ ڈیڑھ پاؤ اس کے بعد آپ کو ضرورت ہوگی بروزے کی بروزہ آپ نے لینا ہے سو گرام ان دونوں چیزوں کو آپ نے کسی فرائی بان میں ڈال کے اچھے طریقے سے پگھلا لینا ہے پکا لینا ہے جب یہ لیکوڈ بن جائے پانی بن جائے تو پھر آپ نے اس میں ڈالنا ہے وائٹ آئل کوئی آپ لوک وائلٹی کا لے لیں جو سستہ مل جائے وہ لے لیں وہ آپ نے اس میں ڈالنا ہے پچیس گرام ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے حل کر لینا ہے مطلب کہ لیکوڈ شیب میں جب آ جائے تو پھر آپ نے اس میں ڈالنا ہے کلر آئل کلر ڈالنا ہے آپ کوئی سا بھی کلر ڈال سکتے ہیں جس کلر میں آپ کینڈل مومبتی بنانا چاہتے ہیں آپ وہ کلر ڈال سکتے ہیں گرین ہے ییلو ہے بلو ہے وائٹ ہے کوئی سا بھی آپ کلر لے سکتے ہیں کلر ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو نیچے اتار لینا ہے اس کے بعد جو آپ نے ملڈ لیا ہے اس میں آپ نے دھاگا لپیٹ لینا ہے بلکہ پہلے سے آپ نے دھاگا لپیٹ کے رکھنا ہے دھاگا لپیٹنا کوئی مشکل نہیں ہے عام دھاگا ہوتا ہے سوتر کا جو دھاگا بازار سے 20-25 روپے کی گھٹی مل جاتی ہے وہ آپ نے دھاگا لینا ہے دھاگا لپیٹ لینا ہے وہی پہ سراخ بنے ہوں گے نشان لگے ہوں گے وہی پہ آپ نے دھاگا لپیٹ لینا ہے دھاگا لپیٹنے کے بعد اس کو آپ نے شٹ کر لینا ہے اسمبل کر لینا ہے اسمبل کرنے کے بعد آپ نے دھار بنا کے اس میں یہ جو آپ کا میٹیریل ہے اس میں آپ نے ڈال دینا ہے ڈالنے کے بعد 20 سے 25 منٹ کے بعد آپ کی مومبتی تیار ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اس کو کرنا ہے پیک آپ اپنے نام کا بھی ریپر پرنٹ کروا سکتے ہیں اور چاہے تو آپ سادہ ریپر بھی لے کے اس کے اوپر اپنے نام کا سٹیکر لگا سکتے ہیں اس طرح آپ نے پیکنگ کرنی ہے 12 کی 24 کی آپ نے پیکنگ کرنی ہے زیادہ جو چل رہی ہے وہ 12 کی پیکنگ چل رہی ہے اس کے علاوہ اگر آپ دس والی بنانا چاہتے ہیں بیس والی بنانا چاہتے ہیں تیس والی بنانا چاہتے ہیں تو اس کے الگ الگ مولڈ ہوں گے وہ آپ کو الگ الگ مولڈ خریدنا ہوں گے تو آپ جو چاہے بنا سکتے ہیں پانچ والی دس والی بیس والی آپ بنا سکتے ہیں زیادہ یہی سیل ہو رہی ہے تو اس طرح آپ نے پیک کرنا پیک کرنے کے بعد آپ خود بھی سیل کر سکتے ہیں اور سیل مین بھی رکھ کے سیل کر سکتے ہیں اگر آپ کو چار سے پانچ ایسے سیل مین مل جاتے ہیں جو پہلے سے مارکیٹنگ کر رہے ہیں نمکو پاپر سلنٹی بغیرہ سیل کر رہے ہیں تو ویل انڈ گوڈ نہیں تو آپ خود سیل کریں یہ تھا پہلا طریقہ اس کاروبار کو آپ بیس ہزار روپے میں آسانی سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اب آتے ہیں دوسرے طریقے کی طرف اس کاروبار کو خواتین بھی گھر بیٹھ کے آسانی سے کر سکتی ہیں اور اچھی آمدن کم آ سکتی ہیں آپ نے مختلف قسم کے مولڈ لینے ہے مطلب کہ آپ نے مختلف شیو کی آپ نے بنانی ہے کینڈل بنانی ہے جس طرح کے ایپل ہے مینگو ہے بنانا ہے اس شیو کے مولڈ مل جاتے ہیں مطلب کہ کھلونوں کی شیو میں آپ کینڈل بنا سکتے ہیں مولڈ مل جاتے ہیں اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ مولڈ آپ کو آمازون دراز سے آسانی سے مل جائیں گے یہ مولڈ کوئی زیادہ مہنگے نہیں ہے تین سو چار سو روپے پاکستانی روپے میں آپ کو مل جائے گا آپ نے یہ مولڈ خریدنے ہیں اگر آپ کو مولڈ نہیں مل رہے تو آپ شیشے کے کپ یا گلاس لے لیں جو چھوٹے گلاس ہیں بڑے گلاس ہیں درمیانے گلاس ہیں تو آپ وہ گلاس لے لیں گلاس لینے کے بعد آپ نے دھانگا باندھ کے اس میں لٹکا دینا ہے لٹکانے کے بعد جو میں نے آپ کو فارمولہ بتایا ہے وہ آپ نے تیار کرنا ہے مختلف کلر میں گرین کلر کر لیں بلو کر لیں یلو کر لیں ریڈ کر لیں اس طرح کے چار کلر آپ نے الگ الگ تیار کرنے ہے تیار کرنے کے بعد آپ نے کپ میں چاروں کلر تھوڑے تھوڑے ڈال دینے ہے یہ ایک خوبصورت کینڈل تیار ہو جائے گی یہ آپ نے سیل کرنی ہے جو مطلب کہ جیولیری والے ہوتے ہیں گارمنٹ کی دکانے ہیں کوس میٹر کی دکانے ہیں جہاں سے سنریہ بغیرہ ملتی ہیں وہیں پہ آپ نے سیل کرنی ہے وہیں سے لوگ خریدتے ہیں ایزے گفٹ کرنے کے لیے وہ اپنے پیاروں کو گفٹ کرتے ہیں گھر میں رکھنے کے لیے لوگ لے جاتے ہیں اگر آپ اس کو زیادہ مہنگا سیل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ OLX ہے ایمازون دراز پہ اپنا سیلنگ اکاؤنٹ بنائیں اور وہیں پہ ڈال کے اس کو آسانی سے سیل کریں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ مجھے کومنٹ کر سکتے ہیں کومنٹ کا رسپونس آپ کو ضرور ملے گا امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پریس کریں بیل آئیکون تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ دی رہے